کینیا کے میڈیا گروپ دی سٹار کے چیف ٹرائم ریپورٹر سائرس اوپاتی نے بتایا کہ واقعے کے بعد میں نے جائے وکواں کا دورہ کیا مگر پولس نے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی پولس نے وہ علاقہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور رکاوٹیں کھڑی ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر گاڑی کو روکنا تھا تو گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی جا سکتی تھی براہ راست ارشت شریف پر فائرنگ کی وجہ سمجھ سے باہر ہے افسران عالی تربیت یافتہ ہیں اور ان پر ماضی میں تشدد کے الزامات لگ چکے ہیں انہیں اکثر پولس کے ساتھ تائنات کیا جاتا ہے اور یہ شہریوں پر تشدد کی وجہ سے بدنام ہیں ارشت شریف کی کیس میں بھی یہی تحقیقات جاری ہیں کہ آیا وہ ارشت شریف کے قتل کے ذمہ دار ہیں صحافی نے سوال اٹھایا کہ اگر گاڑی کی چوری کا معاملہ تھا تو اس پر اچانک فائرنگ کیوں کی گئی اتنی گولیاں کیوں استعمال کی گئی اور شناخ کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ ٹرافک کے ادبار سے مصروف علاقوں میں سے ہے